جب کربلا کے میدان میں تمام صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو اب باری تھی بنو حاشم اور اعلی بیت کی تو حضرت علی اکبر نے اپنے والد امام حسین سے اجازت لی اور اپنی پھوپی بی بی زینب کے پاس گئے جنہوں نے حضرت علی اکبر کو پالا تھا ان سے کہا آج تمہارا پیارا بیٹا اسلام کے خاطر شہید ہونے جا رہا ہے تو بی بی زینب نے روتے ہوئے کہا آج آخری بار میں تمہاری زبان سے اعزان سننا چاہتی ہوں تو حضرت علی اکبر نے فجر کی اعزان دی جس اعزان کو قیامت تک یاد رکھی جائے گی فجر کی نماز کے بعد امام حسین نے خود اپنے ہاتھ سے حضرت علی اکبر کو تیار کیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ اور کرتہ پہنایا جو کہ پہلے سے ہی حضرت علی اکبر ہمارے نبی کے ہمشبی تھے جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھوڑے پر علی اکبر سوار نہیں ہے بلکہ خود محمد عربی سوار ہے اور میدان کی طرف نکل گئے اسی یزیدیوں کو حضرت علی اکبر نے جہنم کی طرف روانہ کر دیا اتنے میں مرہ کی نظر آپر پڑی اور اس نے پیچھے سوار کیا ہے اتنے میں ہر طرف سے سپائیوں کا حملہ آپر ہو گیا اور حضرت علی اکبر 18 سال کے عمر میں کربلا کے میدان میں اسلام کے خاطر شہید ہو گئے